عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اللہ پاک سے دعایا کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص قرم فرمائے ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف سپرم کورٹ میں سیول پٹیشن نمبر چار سو تئیس ایل بٹا دوزار اٹھارہ پیش دائر کی گئی جسٹس قاضی فائزہ جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس مسرد حلالی سہبانیس کیس کو سنا فیصلہ لکھا جسٹس محمد علی مذر صاحب نے اور اس کا انوان تھا حجی مشرف محمود خان ڈیزیز تھرور لیگل ہیر پرسیس سردار زدہ زفر عباس ڈیزیز تھرور لیگل ہیر اس میں سیول رویین کو ڈیسمس کر دیا تھا فارد نان پرسیکوشن کی وجہ سے اب ہوا یہ جناب اس میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ law of limitation کا object کیا ہے the object of law of limitation is not to confer a right law of limitation کا مطلب جو ہے مقصد جو ہے وہ کوئی حق دینا نہیں ہے سپریم قورد کہہ رہی ہے کہ law of limitation کا مقصد کوئی حق دینا نہیں ہے but it ordains an impediment after a certain period to enforce an existing right or claim which have become stale by the effects of time بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقت مقصود مدد کے بعد جو کسی کے right تھے یا دعویٰ تھا وہ اس کو دے دیا جائے مقصود مدد کے بعد اس کے اوپر implementation کروا دی جیسے لئے law of limitation رکھا گیا the court under section 3 of the limitation act 1908 is obligated independently and as its primary duty to adhere to the question of limitation and make a decision regardless of whether this question is raised by the other party or not تو جو عدالت ہے اس کا یہ فرض ہے کتہ نظر سے کہ کوئی فریق اس سوال کو اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا لیکن وہ اس کی یہ primary duty ہے کہ وہ limitation کا جو میادے سماعت کا question ہے وہ ضرور اٹھائے تو یہ اس حوالے سے کہ limitation کے قانون کا مقصد کیا یہ یہاں پہ نریٹ کیا گیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا